موسیقی ویلکم فرنس اروڈا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں لے کے آئے ہوں لیبر لاز کے چینجز کے بارے میں شرموں کے لیبرز کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ آٹھ گھنٹے سے بڑھا کر نو گھنٹے کے بارے میں ستائی ستری کو ستائی نوامبر کو راجے سبا میں رام کمار تھاکر جی دوارہ ایک پرشن پوچھا گیا ہے کیا شرم کو لیبر لاز میں چینجز کری جا رہی ہے کیا ان کے ورکنگ آورز آٹھ گھنٹے سے نو گھنٹے کرے جا رہے ہیں اور دوسرا سوال انہیں نے پوچھا کیا تناب موقع جندگی تناب بھری جندگی جو لیبر لاز میں جو لیبرز کے کام کی آٹھ گھنٹے پہلے ہی ہے کیا اس سے بڑھا کر نو گھنٹے کرنا ٹھیک ہے اچت ہے تو اس کے جواب میں لیبر منسٹر جی سنتوش گنگوار جی نے جواب دیا ہے کہ بلکل ہی سبھی دپارٹمنٹوں کو ایسی پروپوزل بھیجی گئی ہے اور ویب سائٹ پر ستائی نوامبر کو ویب سائٹ پر لیبر لاز کے لیبر دپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پر لوگوں کی پبلک کی ٹپنی کے لیے یہ رکھا گیا ہے پبلک سے رائے مانگی گئی ہے کیا ہم آٹھ گھنٹے سے بڑھا کر نو گھنٹے پبلک آورز کر سکتے ہیں ورکنگ آورز کر سکتے ہیں لیبرز کے تو کسی بھی دن ان کا جو ریسٹ کا ٹائم ہے ان کی لانچ بریک کو ڈال کر بارہ گھنٹے سے زیادہ وستار نہیں کیا جائے گا کسی بھی ورکنگ دیکھو تو مطلب یہی ہے کہ لانچ ٹائم ڈال کے بھی نو ساڑھے نو گھنٹے ہی ورکنگ آورز رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبر لاز میں چینج کری جاری ہے اور سبھی کیندری کرمچاریوں کے اوپر سرکاری کرمچاریوں کے اوپر بھی یہ رول لاغو ہو جائے گا آٹھ گھنٹے سے ورکنگ آور نو گھنٹے ہو جائے گا تو میں آپ کو ایکسٹینشن آف ورکنگ آورز کا جو جو ویب سائٹ پہ انہوں نے ڈالا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اور راج سبا میں جو منتری سے پرشن پوچھا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تین پرشن پوچھے گئے ہیں وہ ہندی میں ہے اور ایکسٹینشن آف ورکنگ آورز جو انگلش میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیبر لاز میں امینڈمنٹ کر کے سرکار مجدوروں کے جو آٹھ گھنٹے کا کام کرنے کا ٹائم ہوتا اس کو بڑھا کر ایک گھنٹہ بڑھا کر نو گھنٹے کرنا چاہتی ہے اور سبھی ڈپارٹمنٹس کو پرانس منسٹری کو لیبر منسٹر نے لکھ دیا ہے کہ اس کے اوپر اس کے مطابق چینجز کری جائیں تو اس کے لیے فائنل آرڈر جو ہے اور ٹپنی کے بعد لوگوں کی رائے کے بعد ہی دیا جائے گا لیکن ابھی تک اس کو نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے یہ نئے سال میں یا ایک چار دو ہزار بیس سے نو گھنٹے ٹائم کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب سرکاری دفتر جو نو سے پانچ ہیں وہ نو سے چھ رہیں گے جو بینک ہیں دس سے پانچ ہیں وہ دس سے چھ رہے گے اسی طرح سبھی جگہ سبھی فیکٹریوں میں اسٹیبلشمنٹ جو تنی بھی پرائیوٹ کنسرن ہے سبھی جگہ پر نو گھنٹے ورکنگ آورس ہو جائے گا تو اتنی سی انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ٹھیک سمجھی ہے اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو تھانکیو ویری مچ